کر سکتے دنیا بھی نہیں تو دیکھیں اثر سے مغرب کی بیچ میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ نہیں کرتے سجدہ نہیں کرتے مطلب کوئی نماز نہیں پڑتے اس تعلق سے بات آتی ہے لیکن یہ عمومی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثر اور مغرب بیچ میں نماز نہیں پڑتے لیکن خصوصی عمل یہ آتا ہے کہ ماہ عائشہ فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی بات بھی نماز پڑھتے تو رکھا لیکن یہ نماز چھپ کر پڑھتے تاکہ امت پڑھنا نہ شروع کر دے ان کو یہ ظلم اور باہر ہو جائیں گا امت کو مشقت نہ ہو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی بات بھی نماز پڑھتے روایتوں میں آتا ہے لیکن سامنے نہیں پڑھتے تھے تاکہ امت پر باہر نہ ہو تو عمومی بات کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی بات نماز نہیں پڑھتے تھے سجدہ نہیں کرتے تھے اور لوگوں سے کہا کہ سجدہ کی ضرورت نہیں اثر کی بات یہ ایک عمومی ہے لیکن خصوصی طور سے اثر کی بات بھی نماز پڑھنا آپ سے روایتوں کے اندر ثابت ہے صفت صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے اندر آپ اس کی تفصیلات دیکھ سکتے کہ اثر کی بات بھی نماز ہے بہرحال تو سجدہ ہے تو کچھ لوگ اس سے خیاس کرتے ہیں کہ جب سجدہ نہیں ہے کسی چیز کو اجاد دے رہی ہے اور کسی چیز کو روکا جا رہا ہے ایک چیز جائز سہرائے جاری اور ایک چیز کو نا جائز سہرائے جارا ہے سوال یہ ہے کہدینی پڑھائی کر سکتے ہیں دنیا بھی نہیں تو اب جس کو دینی پڑھائی نہیں کرنا ہے تو اثر سے مغرب کیا کرنا خالی رہنا وہ بولتا سونا بھی نہیں اثر سے مغرب نہ ہوسہت آتی تو سونا بھی نہیں خالی رہنا تو مطلب اثر سے مغرب بزنس کیا جا سکتا ہے اثر سے مغرب نوکری کی جا سکتی ہے اثر سے مغرب کھلکوت کیا جا سکتا ہے صرف نہیں کرنا ہے تو کیا ہے پڑھائی نہیں کرنا دینی کر سکتے لیکن دنیا میں نہیں تو اس کا پیچھا لوجک مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سجدے کی کیوں معنیت ہے اس کے تعلق سے بھی علماء حکمت لکھتے ہیں فجر کے طلوف سورج ہونے سے لے کر پورا ہونے تک اور اثر کے بعد سورج جو غروب ہوتا ہے تو پورا غروب ہونے تک آپ سے منع کیا اس کی وجہ یہ کہ یہ دو موقع پر شیطان جو ہے سورج کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور حدیث میں الفاظ ہے وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوتا ہے اور جب لوگ اگر یہ ٹائم پر سجدہ کرتے ہیں اور یہ ٹائم پر کون سجدہ کرتے ہیں جو سورج کی عبادت کرتے ہیں جب سورج نکلتا ہے وہ سجدہ کرتے ہیں سب سورج روپتا کرتے ہیں تو شیطان آ کے کھڑا ہو کر اور اس کو خوش ہی محسس ہوتی گئے خوش فہمی ہوتی ہے کہ میں کو سجدہ کر رہا ہے سورج کی عبادت کرنے والے تو سورج کو ہی سجدہ کرتے ہیں غیر اللہ کو عبادت کرنے والے تو شیطان کو سجدہ کرتے ہیں اس وقت دیکھیں آپ اکثر مذاہب میں سورج نکلتے وقت تو ڈوبتے وقت ہی عبادت ہیں ہمارے پاس سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے کے بعد ہے یا تو اس کے ڈوبنا چنونے سے پہلے اثر تو وہ تو عبادت تو شرک کرنے والے لیکن کچھ لوگ جو کرتے ہیں جب شیطان آگے کھڑا شیطان خوش ہوتا ہے تو مومنوں کو اس لیے بنا کیا گیا کہ شیطان کو خوش فہمی نہ ہو کہ ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں تو اس کو وہ چانس نہیں دینا اس لیے ہم کو نہیں کرنا بٹھائیں سمجھا شیطان چونکہ کھڑا ہے اور ایک روابات میں آتا سورج نکلتا اور ڈوبتا شیطان کے دو سنگوں کے بچ میں اب یہ سب غائب کی معاملات ہیں اس کو ہم اب آخلی طور سے لڑا ہے دو سنگ اتنے بڑے ہوں گے یہ سب وہ اللہ والے میں غائب کی بات ہے دو سنگوں کے بیچ میں تو ہے پتہ اس کو دو سنگ ہے بیچ میں ڈوبتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے کیسا کھڑا ہوتا ہے ہم کو نہیں پتا کان دیکھتا تو نہیں ہم کو نہیں پتا ہے سب غائب کی بات ہے تو سورج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا چیزوں کے سامنے اور جب سورج کی عبادت کرنے والے جھکتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے اس وقت اگر مومن بھی سجدہ کرے تو شیطان وہ غلط فہمی ہوتی ہے مومن اللہ کو کرتا ہے لیکن اس کو خوش فہمی ہوتی ہے مجھے کر رہا ہے وہ چانس بھی نہیں دینے از کون پر رہا سجدہ منا لیکن تعلیم کے تعلق سے میں ایسی کوئی بات صحیح نہیں جانتا ہوں کہ کسی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم کہیں گے دنیا میں ایجوکیشن نہیں کر سکتے اور دین ہی کر سکتے تو پھر اب کیا کیا پوری چیزیں کر سکتے ہو بھی دینا پڑیں گے اور کیا کیا پوری چیزیں نہیں کر سکتے اس کی فیریز بنانا پڑیں گے اب کچھ لوگ فوٹبال کھیلتے کیا کھیل سکتے بزنس پہ لوگ بیٹھتے بیٹھ سکتے کچھ لوگ سمجھیں ہر چیز کو کیسے دیفائن کریں گے تک حدیث میں نہ ہو کہ یہ کام کرو افضل ہے یہ کام مت کرو افضل نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے لہٰذا میں کہوں گا آپ علم حاصل کر سکتے چونکہ کوئی ممانیت ثابت نہیں ہو رہی اور ہم نے دیکھا صحابہ تعبین تعبیت تعبین علم حاصل کرنے لینے دینے میں کبھی انہوں نے وقت اور سمیہ کا کچھ نہیں لگا کہ اب یہ علم حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے یہ بہت صحیح وقت علم حاصل کبھی نہیں جہاں موقع ملتا جم ملتا حدیثیں بیان کی جاتی سنا کرتے علم بیان کی جاتی سنا کرتے حقبات بیان کی جاتی سنا کرتے میں ایسی کوئی ممانیت نہیں جانتا ہوں کہ دنیا بھی علم منائے اور دینی علم حاصل کیا سکتا ہے یہ بات ہے کہ سجدے کے تعلق سے اور اس کی تفصیل آدھی بھرحال میں نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں السلام علیکم